شاہی رافریدی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح شاہی رافریدی کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آرہا نون سٹاپ ان کو کرکٹ کھلائی جا رہی ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کو سلمان خان اور بادشاہت میں آج ایک نئی لوکیشن کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بیز بال کا گراؤنڈ میرے پیچھے ہے چاروں طرف ان کو بیز بال کے ڈائمنڈ کہتے ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں میرے اور بہت خوبصورت قسم کی فیسیلیٹی ہے اسی طرح کہ ایک خوبصورت فیسیلیٹی آج ساؤت ایفریکہ میں پاکستان اور ساؤت ایفریکہ کا ٹی ٹوینٹی ہوس کر گئی پہلا جس میں پاکستان نے چار وکٹوں سے کامیابی حاصل کرنی ہے میچ دو حصوں کا ہوا چار جو پانچ اور ساؤت ایفریکہ کی نینگ کے کھیلے گئے انڈ میں اس میں ساؤت ایفریکہ نے وہ میچ لوس کیا میں کہوں گا کیونکہ ایک ٹائم پر ساؤت ایفریکہ بہت عالی قسم کی بیٹنگ کرتے ہوئے دو سو کا ٹوٹل دے سکتی تھی پاکستان کو لیکن پاکستان کی بولرز کی شاندار بولنگ جب آخری پانچ اور میں ساؤت ایفریکہ کی نینگ کی نظر آئی ہے اس سے پاکستان نے کیم کھیچ لیا دوسرا پانچ اور جو پاکستان نے ففٹی سیون جب چاہیے تھے 28 گھندوں میں آخری پانچ اوروں میں ساؤت ایفریکہ کی گینز پاکستان جس طریقے سے بیٹنگ کری اور ساؤت ایفریکہ نے جس طریقے سے بولنگ کری اس نے گیم کا ریزلٹ پلٹ کے رکھ دیا بہرحال ساؤت ایفریکہ کی ٹیم ہلکی ضرور تھی لیکن کھیلے بہت جان لگا کے پاکستان کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے پاکستان نے اپنا سب سے ہائیسٹ ریکارڈ ٹوٹل چیز کرتے ہوئے آج بنا لیا 188-188 رنز انہوں نے آج کیے ہیں چھے وقت کے نقصان پر یہ ہائیسٹ چیزنگ پاکستان کی طرف سے ہو گئی ہے جو کہ ایک یونیک ریکارڈ ہے محمد حفیظ آج اپنے ہنڈرڈ ٹی ٹوئنٹی کھیلتے ہوئے نظر ہے پاکستان نے اپنی اوورال ٹی ٹوئنٹی میں ہنڈرڈت ون جو کہ سوپر اوورز کو ہٹا کے پاکستان نے آج وہ بھی اچیف کر لیا جو کہ موسٹ ونز بائی اینی نیشن ان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا اعزاز بھی پاکستان کے پاس حاصل ہے یہ تیورپونٹ سٹائٹ سے میچ کی طرف چلتے ہیں میچ میں پرفارمنسز کس کی آلائی ہیں پہلے بالنگ کی طرح چلتے ہیں پاکستان نے پہلے جب بالنگ کری تو اس میں نواز اور حسن علی کی شاندار بالنگ کی بدولت پاکستان ساؤت آفرک کو ون ایٹی ایٹ پر رسٹرک کر پایا حسن علی نے اٹھائیس رندے کے دو وکٹے اور نواز نے ایک کس رندے کے ایک وکٹ حاصل کری لیکن بہت کنٹرول رکھا اور رن ریٹ کو چھے سے کم رکھ کے پاکستان کو کافی حد تک چانس دیا ہے اس میچ میں رہنے کا جب بیٹنگ شروع ہی پاکستان کی تھوڑا سا سٹارٹ ہوا ٹی ٹوئنٹی سٹینڈرز کے حساب سے پاکستان کے لیے اور اوپننگ میں جس پہ سب کو شک تھا کیونکہ ہر کوئی دیکھ رہا تھا شرجیل خان اور فقر زبان کی اوپننگ پارٹنرشپ کی طرف لیکن ایسا ہوا نہیں ہر ایک کی توقعات کے برق نکل کر آئے ہیں بابر آزم اور زبان اوپننگ کرنے کے لیے اور اچھا سلو سٹارٹ تھا سٹیڈی سٹارٹ تھا لیکن وکٹ شروع میں نہیں گری بابر آزم آج کھل کے نہیں کھیل پائے لیکن فقر زبان نے ان کی کمی پوری کر دی انیس رن تیرہ گیندوں پر انہوں نے ستائیس رن انیس گیندوں پر انہوں نے مارے اس کے پیچھے ہیدر ایلین اچھی کیمیو کھیلی پروفیسر کے بلے سے آج رن زیادہ نہیں آئے لیکن فہیم اشرف نے شاندار بیٹنگ کر کے تیس رن بنا کے چودہ گیندوں پر پاکستان کو اس وقت جیت دلا دی جب میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا یہ آج پاکستان کی وکٹری خوشائند ہے اور پہلا ٹی ٹوینٹی پاکستان جیت چکا ہے اور اپنی ریکارڈز کو دھڑا دھڑا بڑھاتا جا رہا ہے اور پاکستان کے لیے خوشائند اس لیے بھی ہے کہ پاکستان جو ہے آہستہ آہستہ اپنی ٹیم کو جو ہے سیٹل کرتا جا رہا ہے لیکن ایک بات میں ضرور یہاں پہ کہوں گا رزوان نے اوپننگ تو اپنی پکی کر لیا ہے لیکن جس طرح شاہین آفریدی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جس طرح شاہین آفریدی کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ مجھے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا نون سٹاپ ان کو کرکٹ کھلائی جا رہی ہے اگر آپ کچھ عرصے پیچھے چلے جائے تو آمر نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے منج نہیں کیا گیا تھا مجھے نون سٹاپ جھوک دیا گیا تھا کرکٹ کے اندر کیا ہم شاہین آفریدی کے ساتھ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں کس سال ان کی ایج اب ہو گئی ہے اور بائیس وہ ٹی ٹوئنٹیز لگتار کھیل چکے ہیں کیا ان کو بریک ملنا چاہیے ہر میچ وہ پاکستان کا کھیل رہے ہیں زمباوی ہو ساؤت افریقہ ہو انگلینڈ ہو آسفریلیا ہو کوئی ٹیم آ رہی ہو کوئی منجمنٹ ریسٹ ان کو دیتی میں نظر نہیں آ رہی ہے اور ان کو جھوک کے رکھ دیا اور ان کی بالنگ میں دن بدن تھکان نظر آنا شروع ہو گئی ہے پیشن ختم ہوتا جا رہا ہے بس جانی اور گین کرانی ہے آپ نے پلیئر کا پیشن بھی زندہ رکھنا ہوتا ہے لانگ ٹرم میں تو بڑا ضروری ہوتا ہے اور یہ منجمنٹ ہمیں سیکھنی پڑے گی پلیئرز کی ورنہ کئی آمیر آئیں گے اور کئی آمیر چلے جائیں گے میں تو اپنے چینل سے ایک ادنا سی بات ہی کر سکتا ہوں لیکن آپ لوگ کس حد تک اس سے اگری کرتے ہیں جس اگری کرتے ہیں ضرور بتائیے گا کیا پاکستان شاہی نافجل کو ہینل کر رہا ہے کیا شرجیل خان اور فخر زمان کی اوپننگ کو چانس ملنا چاہیے آج فخر زمان ون ڈاؤن کھیلیں اوپننگ کیا انہوں نے یہ بھی پاکستان کی طرف سے ٹرائیڈ ان ٹیسٹڈ فارمیلہ جو بابر آزم اور رضوان کا چل رہا تھا اس کو ہٹائے نہیں گیا یہ تو مذبہ کی پرانی عادت ہے جب کچھ چلنا ہوتا ہے تو وہ اس کو کبھی بدلتے نہیں ہیں بہلال وکٹری پاکستان کے پاس آگئی ہے اگلے دو میچوں میں کیا حال ہوگا پاکستان اور سعود آفرکہ کے بیچ میں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا امپیر کو کھیلا جائے گا اگلے گیم بادشاہت کے ساتھ جڑے رہے سلمان خان کو یاد رکھیں اور ہمیں چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیو کو آگے بڑھاتے رہے تاکہ مزید لوگ بادشاہت میں شامل ہو سکیں اور اپنی بادشاہت کو آپ بھی جاری رکھئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ موسیقی موسیقی